اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پہلے بچوں کل جو ہم نے سبق پڑا ہے کمپیوٹر کا ارتکائی سفر تو اسی کے کچھ سوالات را گئے تھے تو انہی سوالات کو میں نے یہاں ان کے جوابت لکھے ہیں آپ پہلے گوھر سے سنیے تاکہ آپ کی پڑھائی ٹھیک ہو جائے گی اور پھر اپنی کجبی پر لکھئے تو پہلا جو پانچوہ سوال ہے وہ ہے ایک کمپیوٹر کو کتنے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے اس کا جو جواب ہے وہ ایک کمپیوٹر کو ہم پانچ حصوں میں بانٹ سکتے ہیں نمبر ایک درامت کا حصہ اس کو انپوڈ بھی کہتے ہیں نمبر دو زکیرہ یا مال گودام اس کو میموری کہتے ہیں نمبر تین حساب کتاب نمبر چار کنٹرول یونٹ نمبر پانچ برامت یا آوٹپوٹ اس کے بعد جو چھٹا سوال ہے وہ تیسری نسل کا کمپیوٹر کتنی مدد استعمال ہوتا رہا تیسری نسل اس کا جواب جو ہے وہ تیسری نسل کا استعمال انیس سو ساٹھ سے لکھر انیس سو سبتر اسوی تک رہا اب چھٹا سوال جو ہے صحیح جواب پر ٹک لگائی ہے میں نے یہاں سوالات لکھے ہیں یہ اوگجیکٹ ٹائپ کے ہیں تو ان کے سامنے جوابات بھی لکھے ہیں جو ان میں سے صحیح ہے اس پر ٹک لگانا وہ میں نے لگائی ہے پہلا سوال جو اس کا ہے پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر کب بنا تھے اس کے دو جواب میں نے لکھے ہیں اٹھارہ سو انیس اسی اور انیس سو انیس اسوی کیونکہ آپ نے پڑھا ہے وہ انیس سو انیس اسوی صحیح ہے دوسرا سوال جو اس کا ہے وہ کمپیوٹر کس کو کہا جاتا ہے یہاں گاڑی اور مشین دو جواب ہیں جو صحیح ہے مشین ہے صحیح اس کو ٹک کرنا تیسرا جو ہے کمپیوٹر کو ہم کتنے حصے میں بانٹ سکتے ہیں یہاں میں نے لکھا ہے جواب میں پانچ سات یہاں پانچ سات آپ کو کیا کرنا ہے پانچ چونکہ آپ نے پہلے ہی پڑھا ہے پانچ اس کا صحیح ہے اس کا جو چوتھا ہے کمپیوٹر کی بہت پرانی شکل کیا ہے اس کے دو جواب میں نے لکھے ہیں جواب میں سلیکون اباکس اس کا جو صحیح جواب ہے وہ اباکس اس کو میں نے یہاں ٹک لگا ہے تو اس طرح یہ جو کمپیوٹر کا ارتکہ اس سفر وہ ہم نے مکمل کیا ہے کب انشاءاللہ کب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے پھر حاضر ہو جائیں گے تم تکیلی باکس موسیقی موسیقی موسیقی